ہماری ایک اور نئی خاتون کی جس کی واقعی دھوم پاکستان کے مشاعروں میں بھی بہت رہی وہ پاکستان بھی تشریف لے گئے اور وہاں بھی اردو دوستوں نے ان کی خاطرخواہ پذیرائی کی اور ہندوستان کے مشاعروں میں تو وہ مقبول ہو رہی ہیں اور امید ہے کہ تھوڑے دنوں کے اندر پوری بردود دنیا میں مقبول ہوں گی محترمہ لطا حیاء جائپور سے تشریف لائی ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیں اپنے کلام سے آپ حضرات کو نمازیں لطا حیاء صاحبات حضرات میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتے ہوگی میری پشکتمتی ہے کہ مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا ابھی ملک زادہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہاں کوئی بھی شاعرات کا تعریف کرانے والا موجود نہیں ہے میں ایک قطعے میں خود اپنا تعریف کروانا چاہوں گی اور صرف میرا ہی نہیں بلکہ موجود کام شاعرات کا یہ تعریف ہے کیونکہ مشاعروں میں اقصر دیکھا گیا کہ جب بھی شاعرات کا تعریف کرائے جاتا ہے تو یہ کہہ کر کرائے جاتا ہے کہ اب محفل کی رونک بڑھانے کے لیے اب شرکت فرما رہی ہے فلا فلا شاعرات یا کہ سامعین کو رومنے کا ایک ذریعہ ہے شاعرہ تو مجھے اس بات پر سخت اعتراض ہے کیونکہ شاعرہ صرف عورت نہیں بلکہ اس کا عدب سے بھی تعلق ہوتا ہے تو میں اسی سلسلے کا ایک قطعہ سب سے بہرے آپ کی نظر کرنا چاہتی ہوں نہیں میں شما وہ جو محفلوں کی شان ہوتی ہے نہیں میں شما وہ جو محفلوں کی شان ہوتی ہے نہیں میں وہ قسم جو محفلوں کی شان ہوتی ہے میں ہوں حالات پر لکھی ہوئی کوئی غزل گویا ہیا شامل نہ ہو تو شائری بے جان ہو نہیں میں شامل نہ ہو جو محفلوں کی شان ہوتی ہے نہیں میں وہ قسم جو عاشقوں کی جان ہوتی ہے میں ہوں حالات پر لکھی ہوئی کوئی غزل گویا ہیا شامل نہ ہو تو شائری بے جان ہوتی ہے اور حضر میرا تعرف اکثر یہ کہہ کر بھی کروائے جاتا ہے کہ اب ہم جس شائرہ کو نمائندی کرنے کے لئے یہاں پہ بولا رہے ہیں ان کا اردو زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ غیر زبان کی نمائندی کر رہی ہیں اس کے لئے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ زبان ہندو یا مسلمان کی نہیں ہوتی زبان عورت یا آدمی کی نہیں ہوتی زبان غریب یا امیر کی نہیں ہوتی زبان ہر اس شخص کی ہے جو زبان کی خوبصورتی کا قائل ہو اس کے مرم کو سمجھتا ہو اور عدد پسند ہو اور اس لئے اردو زبان کی خوبصورتی سے میرا خیال ہے کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا اس لئے اردو زبان میری زبان ہے اور میں سب سے پہلے اور اس لئے حضرات میں یہ کہتے ہوئے کہ اردو میری زبان ہے اور میں اس کی نمائندی کرتے ہوں بہت فقر محسوس کرتی ہوں اردو سے متعلق ہے پتہ آپ کی نظر کر رہی ہوں چار سدیوں پہلے آیا ایک انوکھا انقلاب چار سدیوں پہلے آیا ایک انوکھا انقلاب محفل فطرت میں ایک ہنگامہ ہرسوں ہو گیا چاندنی شبنم شپک نکھت تجلی کے کشان جب ہوئے یک جان تو ان کا نام اردو ہو گیا چار سدیوں پہلے آیا ایک انوکھا انقلاب محفل فطرت میں ایک ہنگامہ ہرسوں ہو گیا چاندنی شبنم شپک نکھت تجلی کے کشان جب ہوئے یک جان تو ان کا نام اردو ہو گیا اور حضرات ایک قطع آج کے حالات سے متعلق جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں چند فرقہ پرست لوگ ہمارے ملک کو تقسیم کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں ہمیں یہ احساس کرانا چاہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور یہ ہندو اسی سلسلے کا ایک قطع میں آپ کی نظر کر رہی ہوں کہ اے کاش اپنے ملک میں ایسی فضاء بنے اے کاش اپنے ملک میں ایسی فضاء بنے مندر جلے تو رنج مسلمان کو بھی ہو اے کاش اپنے ملک میں ایسی فضاء بنے مندر جلے تو رنج مسلمان کو بھی ہو پامال ہونے پائے نہ مسجد کی آبرو یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو اے کاش اپنے ملک میں ایسی فضاء بنے مندر جلے تو رنج مسلمان کو بھی ہو پامال ہونے پائے نہ مسجد کی آبرو یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو اے حضرات آج کے حالات میں ہمارے جذبات کب مجروح ہو جائے ہمارے ریشوں میں کب درار پڑ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا اور حیران کھڑے دیکھتے رہ جاتے ہم سلسلے کا ایک پتہ کبھی مجروح اب تم میرے احساسات کرتے ہو کبھی مجروح اب تم میرے احساسات کرتے ہو کبھی پامالی اور بربادی جذبات کرتے ہو بجائے پھول ان ہاتھوں میں پتھے ہیں ذرا دیکھو یہ کس انداز سے اب پرسشے حالات کرتے ہو حضرات غزل کا مطلعہ سمات فرمائے جہاں جہاں مجھے انسان دکھائی دیتا ہے جہاں جہاں مجھے انسان دکھائی دیتا ہے نا جانے کیوں وہ پریشان دکھائی دیتا ہے اروج پر ہے بہت اب تو پستی انسان اروج پر ہے بہت اب تو پستی انسان جہاں مجھے انسان دکھائی دیتا ہے یہ کیسا بلشہ نے دنیا میں انقلاب آیا یہ کیسا بلشہ نے دنیا میں انقلاب آیا کہ جو چان ہے وہ ویران دکھائی دیتا ہے کبھی جفاؤں کا شکوا نہیں کیا میں نے کبھی جفاؤں کا شکوا نہیں کیا میں نے وہ بے سبب ہی پشما دکھائی دیتا ہے کبھی جفاؤں کا شکوا نہیں کیا میں نے وہ بے سبب ہی پشما دکھائی دیتا ہے اور غزل کا آخری شد یہ انتہائے جنوحے کے راہ منزل میں یہ انتہائے جنوحے کے راہ منزل میں خود اپنا سایا نگے باں دکھائی دیتا ہے اور دل کا مکتہ سماعت فرما ہے اڑا رہا تھا یہی تو حیا مزاق وفا جو آج سر با گریبان دکھائی دیتا ہے سبب نگے سایدن سبب نگے